تہر کا خاصدار ہونے کی حیثیت سے مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں ایسے شہر کو لیڈ کرتا ہوں جہاں پر یہ نوجوان ہے جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں جو یومینٹی کا کام کر رہے ہیں انسانیت کا کام کر رہے ہیں موسیقا 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 اورنگ آباد ایڈوکیشن اور ویل فیر سوسائیٹی پچھلے بارہ سالوں سے ایک نیک کام کو انجام دیتے آ رہی ہے بارہ سالوں سے لگاتار یہ ایک بہت ہی بڑے لیویل کے اوپر بلڈ ڈونیشن کیمپ اورگینائز کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بلڈ ڈونیشن کتنا نیکی کا کام ہے یہ اس نیک کام کو پچھلے بارہ سالوں سے انجام دے رہے ہیں خون جب ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے جسم سے تو بہت تھوڑا خون نکلتا ہے لیکن اس خون کے ذریعے نہ جانے کتنی ایسی جانیں بچائی جا سکتی ہے تو لگاتار بارہ سالوں سے اسے کامیاب طریقے سے آرگنائز کرنا خابل تاریف بات ہے میں اورنگباد ایڈوکیشن اور ویل فیر ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اس اچھے کام کے لیے اور صرف ایک بلڈ ڈونیشن کیام کرنا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے سال کے بارہ مہینے تین سو پینسٹھ دن یہ کچھ نہ کچھ ایک نیک کام کے لیے سوشل ایڈوکیشن ویل فیر ایکٹیوٹیز کے اندر شامل رہتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر ان کا کام رہتا ہے جو غریب پیشنٹس کا بل ہوتا ہے بہت سارے میڈیکل کے جو ایشیوز ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے اس کے اوپر یہ لوگ کام کرتے ہیں اگر کسی غریب کو فائنینشل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے کسی کے مکان ٹوڑ گیا تھا ابھی ایک جو اگزامپل ہے کہ کسی کا مکان گر گیا تھا اس کو مکان کو دوبارہ کھڑے کرنے کی ذمہ داری یہ پورے اورنگباد کے نوجوانوں نے اورنگباد ایڈوکیشن اور ویل فیر سوسائٹی کے ذریعے کیے تھے تو مجھے پرسنلی اس شہر کا خاصدار ہونے کی حیثیت سے مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں ایسے اس شہر کو لیڈ کرتا ہوں جہاں پر یہ نوجوان ہے جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں جو یومینٹی کا کام کر رہے ہیں انسانیت کا کام کر رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ نیک کام وہ آگے بھی اسی طرح سے جاری رکھے بہت بہت شکریہ اورنگباد ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر سوسائٹی یہ پسلے بارہ سال سے اورنگباد کے شہر میں فلاحی کام انجام دے رہی ہے ہم لوگ سوسائٹی کی جانب سے جتنے بھی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ایسے ضرورت مند لوگوں کو میڈیکل ایڈ پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ تر ہمارا فوکس گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو پیشنٹس ایڈمنٹ ہوتے ہیں ان پیشنٹس کو میڈیکل ایڈ پروائیڈ کرنا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا ہوتی ہے ہم لوگوں نے بارہ سال پہلے دوستوں نے ملکے یہ ایک آرگنائزیشن کا خیام انجام دیا تھا ہم لوگ ہر مہینے آپس میں کانٹریبیوٹ کر کے ایک فنڈ ریس کرتے ہیں اور وہ فنڈ کو ہم سنٹرلائز کر کے میڈیکل کے لیے خاص طور سے میڈیکل کے لیے یہ پورا فنڈ ہم استعمال کرتے ہیں کوئی پیشنٹس اگر ہاسپٹل کے بلز ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ان پیشنٹس کی ہاسپٹل کے بل ہم لوگ ادا کرتے ہیں ہم لوگ یہ ایک ویریفیکیشن کی ٹیم بنی ہے وہ ٹیم پہلے ویریفائی کرتی ہے کہ واقعی میں یہ پیشنٹ مستحق ہے یا مضرورت مند ہے یا نہیں ہے اگر وہ پیشنٹ بلو پاورٹی لیول ہے اگر اس کا سورس آف انکم بہت کم ہے تو ایسے لوگوں کی ہم جہاں تک ہو سکے مدد کرتے ہیں فینینچل ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں حالی میں ہم نے دو لوگوں کو آٹو رکشہ بھی پروائیڈ کیا ہے سوسائٹی کی جانب سے اور ایک پیشنٹ کا گھر کا تعمیر میں بھی ہم نے بہت بڑا حصہ ادا کیا ہے الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کام کے لیے سنا ہے اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تاؤن کے بغیر یہ کوئی ایکٹیوٹی ہم کامیابی سے مکمل نہیں کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ